کسی کے بارے میں یہ تمنا کرنا یہ عارضو کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے وہ چھن جائے اس کے پاس اہدہ ہے ختم ہو جائے اس کے پاس پیسہ ہے ختم ہو جائے اس کے پاس اچھی گاڑی ہے چوری ہو جائے اس کے پاس اولاد ہے ناکارا ہو جائے اس کا گھر ہے اللہ گھرے بک جائے تو کسی کی نعمت کا زوال چاہنا یہ ہے حسد حسد جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے زمین کے اوپر سم سے پہلا گناہ حسد ہوا تھا حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا کہ جو اس کی بیوی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہ مجھے چاہیے اس سے چھنجے مجھے ملجی اس نے بھی حسد کیا تھا اور حسد وہ گناہ ہے کہ جسے کہیں کہ یعنی ایسا عجیب ہونا کہ جس کا نقصان سامنے والے کو کم ہوتا ہے خود کو زیادہ ہوتا ہے اڑتا کون ہے حسد کرنے والا بلیڈ پریشر کس کا ہائی ہو رہا ہے حسد کرنے والے کا خون کس کا جوش مارا ہے حسد کرنے والے کا تو حسد وہ گناہ ہے کہ آخرت بھی برباد کرتا ہے دنیا بھی برباد کرتا ہے جس بندے کے بارے میں پتا چل جائے کہ آر اسے کسی کی نعمت حضم ہی نہیں ہوتی اسے کسی کی ترقی حضم ہی نہیں ہوتی یہ جس کی ترقی دیکھ لے جلتا ہے کڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے تانو تشنی شروع کر دیتا ہے گیبہ شروع کر دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں یار اسے بچ کے رو بھئی اسے بچ کے رو اس کو اپنی بتا دینا تو یہ ہمارے خلاب بھی شروع ہو جائے گا تو یہ کیا ہوا یہ ہوا لوگوں سے دور اور لوگوں سے دور ہونے سے پہلے وہ اللہ سے دور ہو چکا تھا کہ اس نے حسد کیا اور حسد کیا ہے علماء فرماتے ہیں اسے کس پر اعتراض ہوتا ہے حسد کو کس پر اعتراض ہوتا ہے فرمایا حسد کو اللہ پر اعتراض ہوتا ہے حسد کو اللہ پر اعتراض ہوتا ہے اگر میری آواز اچھی ہے مثال کے طور پر میری آواز اچھی ہے تو میری آواز جو ہے وہ کوئی بادام کھانے سے تو اچھی نہیں ہوئی تو خدا نے دیئے نا مجھے مجھے جو نعمت ملی ہے وہ خدا نے دیئے اب اگر میری نعمت سے کسی کو تکلیف ہے تو حاسد کو رب کی تقسیم سے تکلیف ہو رہی ہے رب کی تقسیم پر اسے اعتراض ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حاسد یہ ایسا بدنصیب ہوتا ہے کہ جو رب کی عطا پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اور جو رب کی عطا پر اعتراض کرتا ہے تو رب کہتا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے کچھ دیا جائے جب تجھے میری تقسیم پر اعتراض ہے تو حسد کرنا جو ہے یہ اپنی دنیا کی بھی تباہی ہے یہ آخرت کی بھی تباہی ہے